احمد رحیم جی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں گرنیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں یہ ویڈیو ہے مرزا محمد علی انجینئر جن کا جیلم سے تعلق ہے ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس حوالے سے یہ آج میں آپ سے گفتگو کروں گا یہ چودہ تین اکیس کا واقعہ ہے کہ وہ اپنا لیکچر وغیرہ دیتے ہیں یوٹیوب کے اوپر ان کا ایک بڑا مشہور و معروف چینل بھی ہے وہ اس سے آمدن لیتے ہیں یا نہیں لیتے ان کے بہت سارے بیانات ان کے لیکچرز ان کی جتنی بھی گفتگو ہے وہ کافی ساری متنازعہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جس کے اوپر ہمارے بہت سارے مسلک نالاں ہیں جو ان کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں اور ان سے اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں اور میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ مرزا محمد علی انجینئر کے اوپر یہ دوسرا حملہ ہے یہ دوسرا حملہ ہے قاتلانہ حملہ کہلیں جس شخص نے حملہ کیا میں اس حوالے سے بھی آپ کو اس کا نام پتا بھی بتاتا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ مرزا صاحب اپنی جگہ پر ہر وقت خبروں کی ذات میں رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ہمارے جو علماء ہیں مولوی ہیں ہمارے جو مختلف مسالک کے لوگ ہیں وہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں کچھ لوگوں کو شاید یہ بھی شبہ ہے کہ مرزا صاحب شاید مرزائی مرزائیت سے تعلق رکھتے ہیں یا اس طرح کوئی شکوک و شبہات اپنی جگہ پر موجود ہیں لوگوں کے بہرحال میں اس کے باوجود یہ کہنا چاہتا ہوں اور اس پہ میں بلیو کرتا ہوں کہ کسی شخص کی جان لینے کا حق کسی دوسرے شخص کو نہیں ہے اختلاف ہمارا بھی ہے ان سے علمی بنیادوں پر کچھ چیزیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں درست بیان کرتے ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ درست ہیں لیکن کچھ چیزیں ان مرزا محمد علی کی متنازعہ ہیں کچھ باتیں متنازعہ ہیں جس طرح کہ میں ایک چھوٹی سی چیز بیان کرتا ہوں اس کے بعد میں اس کے حملہ آور پر آتا ہوں کہ علم کتابی کے اوپر وہ بڑا زور دیتے ہیں تو میں ایک چھوٹا سا اپنے ویورس کے لیے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو علم کتابی ہے یعنی وہ بابوں کو نہیں مانتے علم کتابی کو مانتے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کتاب میں ہیں وہ بھی تو بابوں نے لکھی ہوئی ہیں وہ بھی تو انسان نے لکھی ہوئی ہیں وہ بھی تو اللہ کے جو نیک لوگ ہیں نیک بندے ہیں انہی لوگوں نے وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں احادیث کے حوالے سے کہہ لیں اور جو احادیث مرتب کی گئی ہیں سید الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ کے ذریعے سے تابعین کے ذریعے سے تبا تابعین کے ذریعے سے وہ بھی لکھنے والے انسان ہی ہیں بزرگ ہی ہیں اللہ کے نیک لوگ ہی ہیں تو جب ہم ان کو نہیں مانتے تو ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو مان لینے سے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہم ان کے لکھے کو مانتے تو اس طرح کی وہ متنازعہ باتیں مرزا محمد علی کرتے رہتے ہیں بہرحال میں پھر بھی یہ اگین کہوں گا کہ کسی کو کسی دوسرے شخص کی جان لینے کا حق حاصل نہیں ہے چودہ تین کا یہ واقعہ ہے حملہ آور جیلم کے یہ رہنے والے ہیں مرزا محمد علی صاحب لیکن حملہ آور لاہور کا رہنے والا ہے شہزاد علی حملہ آور کا نام ہے والد کا نام ہے اس کے خوشی محمد داڑی رکھی ہوئی ہے مولوی ٹائپ آدمی ہے لیکن کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں ہے ینگ ہے ینگسٹر ہے اس شخص کو ابھی یہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں چودہ تین کو چودہ مارچ دوہزار اکیس کو وہ مرزا صاحب کا جو ایک سینٹر بنا ہوا ہے جو ہاؤس بنا ہوا ہے جہاں وہ اپنا بیٹھ کے لوگوں کو اپنا لیکچر دیتے ہیں دین کے بارے میں اس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں بتاتے ہیں اور پھر وہ وہی ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ بھی کرتے ہیں وہ وہیں اپنے اس سینٹر پہ موجود تھے انہوں نے وہ اپنا بیانشیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا کروایا تقریباً کوئی ایک بجے کے لگ بھگ جب وہ اپنے سیشن سے فارغ ہوتے ہیں تو شہزاد علی نامی جو لڑکا ہے خوشی محمد کا بیٹا لاہور کے رہنے والا یہ چاکو یا کوئی خنجر نمہ کسی ہتھیار کے ذریعے مرزا محمد علی کے اوپر یہ حاملہ آور ہوتا ہے یہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تقریباً کوئی گردن کے قریب یعنی گردن کے قریب اس نے کوئی ضرب چوٹ لگانے کی کوشش کی ہے تو اس کو قاتلانہ حملہ کہا جا سکتا ہے یعنی کسی کی جان لینے کے حوالے سے جو بھی حملہ ہوگا یا کوئی اس طرح کا ہو جس سے پتا چلے کہ وہ بندہ واقعی اس شخص کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کو قاتلانہ حملہ ہی کہا جاتا ہے گردن کے قریب ہے کوئی ضرب بھی آئی چوٹ بھی آئی لیکن مرزا محمد علی صاحب اپنی وہ خیر و آفیت سے ہیں ٹھیک ہیں محفوظ ہیں لیکن اس شخص نے اس مرزا صاحب کے اوپر جب حملہ کیا تو پھر ادھر لوگ بھی تھے ادھر اور ان کے مطلب جو پیروکار ہیں ان کے سننے والے ہیں ان کے جو چاہنے والے کہہ لیں ان کے حلقہ احباب کہہ لیں وہ لوگ ادھر موجود تھے تو وہ سب نے ظاہر ہے یہ بندہ پکڑ لیا اب اس کے پیچھے میں ایک چھوٹی سی سٹوری کہ اس کے پیچھے کا اور بھی سوال ہے کہ وہ بندہ وہاں سے پہنچا کیسے کیونکہ مرزا صاحب کے اوپر پہلے بھی حملہ یہ ایک قاتلانہ قسم کا ہوا تھا اس وقت سے ان کی سیکیورٹی ٹائٹ ہے یعنی وہاں جو بھی شخص جائے گا وہ باقاعدہ اس کی تلاشی لی جاتی ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے پھر ان کے وہ سٹنگ ایریا میں وہ شخص جاتا ہے جو ان کی گفتگو سننا چاہتا ہے جو ان کے سامنے کوئی دین کے حوالے سے سوال جواب کرنا چاہتا ہے وہ ان کے پاس جانے سے پہلے اس کوئی تلاشی لازمی ہوتی ہے دوسری چیز میں آپ کے سامنے مرزا محمد علی صاحب مرزائیوں کے حوالے سے بھی تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتے ہیں یہ ان کا اپنا ایک ذاتی نکتہ نظر ہے ان کا ایک علم ہے تو اس کے بعد ان کے خیالات جو ہیں وہ بڑا رگڑا لگاتے ہیں سنی کچھ مولویوں کو دیوباند مولویوں کو کچھ اہل حدیث مولویوں کو یعنی یہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک اپنے طریقے سے اس کی تشریح اور اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں یہ ہر شخص کو حق ہے کہ وہ کس طرح دین کو پڑھتا ہے کسی قرآن کی آیت کو کسی حدیث کو مفہوم کے طور پر کیسے سمجھتا ہے کیسے بیان کرتا ہے یہ علمی اختلافات ہونے بھی چاہیے ہوتے بھی ہیں اور تحقیق جو ہوتی ہے وہ ان اختلافات کی بنیاد پر ہی جنم لیتی ہے اور انسان کسی نئے نتیجے کی اوپر پہنچنے کے لیے کسی معاملے کی تیہ تک پہنچنے کے لیے عموماً اختلافات کی بنیاد پر ہی اپنے عمل کو اپنے کام کو اپنی سرچ کو شروع کرتا ہے تو اس کے اوپر ہمیں مرزا صاحب جو ہیں مرزا محمد علی انجینیس صاحب ان کے ساتھ باقاعدہ اختلافات کے باوجود ہم ان کی چان کے حوالے سے جو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کی مضمت کرتے ہیں اس کو حملہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی عالم دین کے اوپر یا کسی بھی جو شخص ہے جس کا جو ہمارے پاکستان کا رہنے والا ہے کسی اور ملک کا بھی رہنے والا ہے تو اس کی جان لینے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے بے شک روز لوگوں کی جانے لی جا رہی ہیں روز لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے روز لوگوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور لوگ اپنی جانے بھی دے رہے ہیں بہت سارے معاملات زیادتیاں سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم پھر بھی اس حملے کو کنڈیم کرتے ہیں باقی تفصیلات جو ہیں وہ جیسے ہی ہمارے پاس آئیں گی لیکن ایک چھوٹی سی جاتے جاتے ہیں ہاں اس شہزاد علی ولد خوشی محمد کے اوپر پرچا ہو گیا بقیادہ ایف ای آر درجہ ہو گئی ہے اور اس بندے کے اوپر دفعہ لگی ہے تین سو چوبیس یعنی زخمی کرنے کے حوالے سے پھر اس کے ساتھ پتہ چلے گا کہ وہ بندہ کس مسلک سے ہے ان کی جو یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر کس عالم دین کی جو ان کے بارے میں کوئی مخالفت یا کیونکہ وہ خود بندہ اتنا کوئی ایکسپرٹ کوئی عالم دین نہیں لگتا تو پتہ جلے گا کہ کون سے کس شخص کی وہ جب وہ تفتیش میں بتائے گا کہ کس کے کہنے پر یا کس کی انسپائریشن سے اس نے ان مرزا صاحب کے اوپر حملہ کیا یا کرنے کی کوشش کی برحال یہ ایک واقعہ ہے ہم آپ کو اس کی ریپورٹ بتا رہے ہیں اس کی ساری ڈیٹیل بتا رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ لازمی طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں